لینے کے لیے تیاز ہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا پاکستان روتا رہا پنجاب روتا رہا ہمارے تحریک انصاف کے برکر روتے رہے کہ اسمان بزار کو تبدیل کر دو نیاز چیز مجھے لے آؤ نہیں مانی گئی بات پھر اخیر فیصلہ ہوا کہ اسمان بزار کو تبدیل کرنا ہے ایک سو چراسی لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ بن کے آئے ہیں ان میں سے عمران خان کو ایک بندہ بھی پسند نہیں آیا جس کو وہ چیف منسٹر بنا سکے ایک بندہ اس کو نہیں آیا جس کو چیف منسٹر بنا سکے اس نے ایک ایسے شخص کو نامزد کیا جو کہ نہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے نہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن گڑا ہے کیا وجہ ہے ایک سوچ کر آسی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکروں پی ٹی آئی کے امپیز کے چہرے پہ تمانچہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو جو تھدے تین سال سے بلیک میلتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو جو وہ بیان دیتا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں سب کے سامنے ہیں جس طریقے سے اس نے تمسٹر اڑایا ہے پرائم منسٹر کا اپنے انٹرویوز میں کبھی وہ جا کے نون کے ساتھ وزیرالہ بن جاتا ہے پھر ہمارا بن جاتا ہے پھر آپ کو شکریہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا پھر آپ وہ شخص سے بلیک میل ہو رہے ہیں جس کے پاس نو ایم پی اے اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں میں دیت سال نون میں گورنر رہا ہوں ساڑھے تین سال سے پی تی اے کا گورنر ہوں اس وقت ملک میں پنجاب کے اندر چار صوبے نہیں تھے پنجاب کے اندر ایک بہاور پر صوبہ تھا ایک گجرات صوبہ تھا ایک پنجاب کے اندر چکوان صوبہ تھا ایک منٹی بہاورتین صوبہ تھا تو میں نے ایک دفعہ کسی کام کے لیے ایک سینئر پولیس افیسر کو فون کی اب اس نے مجھے بتایا کہ سار اس ڈسٹرک میں ایک ہی بندے کی حامیت چلتی ہے اس ڈسٹرک میں اور کوئی 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 کچھ نہیں کر سکتا ہم نے یہ بھی برداشت اس لیے کہ ہم پارٹی کے ساتھ لائے رائے رہنا چاہتے ہیں پاکستان کے وقت مجھ سے پاکستان تحریک انصاف کے وقت مجھ سے پیار کرتے ہیں میں ان سے پیار کرتا ہوں میں ان کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور ہمارے جو دوست ہیں ان کو میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا میں نے کہا میں نے صبر کرنا ہے میں نے صبر کرنا ہے اور میں نے صبر کیا پھر حالت یہاں تک پہنچی میں آپ کو یہ بات کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر یہ الزام لرایا جا رہا ہے کہ میں سو صحابہی اسمبلی کے اجلاس کو تاخیر بلبریٹری کر رہا تھا اپوزیشن کے کہنے پہ میں ڈبل پلے کر رہا تھا تو میں آج یہ بات چیلنج کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے ساتھ میری ٹو میٹنگز ہوئی پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ چودری صاحب ہر صورت میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس تین اپریل کے بعد ہونا چاہیے لیکن میں نے اس لیے نہیں بتایا چودری پر ریدلائی کو کہ میرے پاس یہ امانت تھی پرائم منسٹر کی میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنے پرائم منسٹر کو مشکل میں ڈھالو اور چودری کیوں مجھ سے نراض ہیں کہ میں نے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا وہ بھئی میرے پاس اسطیفہ آئے اسطیفہ تو منظور کروں تو پھر اسمبلی کا اجلاس بلاوں پھر دو تاریخ کو انہوں نے مجھے کہا کہ آج ہی اسطیفہ منظور کرو اور آج ہی اسمبلی کا اجلاس کرو تو میں نے کہا بھائی میں پرائم منسٹر کے پاس جا رہا ہوں میں پرائم منسٹر سے بات کرنے اور اس کے بعد میں اسطیفہ ہے وہ منظور کرنے میں وہاں پر پرائم منسٹر صاحب کے پاس گیا وہاں فارٹی کے ساتھ آٹھ رہنما تھے کوئی میری بات کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹا کہے جو میں آج بات کرنے لگا ہوں تو میں نے انہوں نے کہا یہ اسطیفہ منظور میں کہا سب منظور اس کے بعد انہوں نے کہا پرویز خٹک صاحب ایک کارز کا ٹکڑا لے آئے میرے پاس کہ اس پر دسکت کرو میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے نہیں دسکت کرو اس پر لکھا ہوا تھا کہ دو اپریل کو اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے میں نے کہا سب خدا کے لیے میں برطانیہ کی ممبر پالی نہ رہا میں نے اپنی زندگی ساری غیر کامی غیر آئینی کام نہیں کیا میں کانسیچویشن کی پرائیٹ میں بلیو کرتا ہوں ابھی اسطیفہ میرے پاس ہے اسطیفہ نے جانا ہے لارڈ اپارٹمنٹ میں اس کے بعد چیف سکری کے بعد جانا ہے اس کے بعد اس کی نوٹیفکیشن ہونی ہے اس نوٹیفکیشن کے بعد لارڈ اپارٹمنٹ نے سمری موکن یہ سوائی اسمبلی کی سر میں میں ممبر پالی میں رہا ہوں سر میں سے یہ گناہ میں کر رہا ہے سر رات کے اندھیرے میں مجھ سے اسمبلی کا جلاس نہ بلائیں اگر آپ یہ ضروری چاہتے ہیں تو خدا کے لیے مجھ سے بیتائیں لے لو میں اپنا اسطیفہ دینے کے لیے تیار ہوں اور سر جو مرضی غیر آئینی کام کنانا ہے ناہے گوڑ دے سکر والو وہاں پرویز خٹیز نے الزامات لگانے شروع کر دیئے میں نے پہمک کیا میں اس بات میں مانتا ہوں کہ میں نے اس وقت اپنی آواز نچی کی اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کام پہلی دفعہ کر رہا تو پھر داستندرہ منٹ کے بعد پھر میرے پاس آئے پرویز اللہی یہ کہتا ہے کہ اگر الیکشن دو کو نہیں ہوتا کہ میں جیز نہیں سکتا دو کو الیکشن دوانا ضروری ہے میں نے پرائیم نیسٹر کے پاس گیا میں نے کہا میں پانچ پرائیم نیسٹرز دیلادگی میں ملوں ہوا تو میں نے پرائیم نیسٹر صاحب سے کہا کہ سار یہ ساڑھے تین سال سے ہمیں براک نہیں کر رہے ہیں میں خوش نہیں ہوں ہمارے پاس ایک سو اچھناسی میمبر سے ان میں سے کیوں ایک نہیں بن سکتا میرا دل نہیں کرتا اس کو سپورٹ کرنے کو اور یہ کام بھی میں اپنے دل پہ پرسطہ کے سار اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں یہ بھی کرنے کے لئے تیار ہوں اور میں نے وہ دسکت بھی کر دیئے اپنے ضمیر کے خلاف لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ جیسا کروگے ویسا بھروگے میں نے رات کے اندھیرے میں غیر آئینی غیر قانونی کام کیا اور پھر رات کے اندھیرے میں مجھے سیک کر دیا گیا میں ڈیزارڈ کرتا ہوں مجھے دسکت نہیں کرنے چاہیے مجھے بھئی تکلیف ہے بہت دکھ ہے بہت رنج ہے کہ پاکستان ایک مشکل سور کے حال سے گزر رہا ہے میں نے میاں برادران کو ریزائن دیا آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے آئی تک ان کے بارے میں کبھی بات نہیں اور پوری دنیا جانتی ہے کہ پیپل پارٹی نے اپوزیشن میں بھی کبھی میری ذات میرے کریکچر بے بات نہیں کی ایک بات پاکستان میں سب کو پتا ہے کہ محمد صدق کوئی غیر قانونی اور غیر عالمی کام نہیں کرے گا یہ سب کو مانگ اس لیے میری وہ عزت کرتے ہیں اور میری خواہش ہے کہ میں آپ کے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی دس زفعہ ریزائن دینے کی کوشش کی ہے پشلے دو سال میرے ضبیر میں بڑا بہت تھا میں تکلیف میں تھا جو پنجاب میں ہو رہا اس کو دے جو تماشے چاہ رہے تھے مجھے میرا ریزائن میں پیاس سے جانا چاہتا میں لڑائی کر کے نہیں جانا چاہتا میں گالی گلوچ کی سیاست پر بلیب نہیں کرتا اب بھی میں کہتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ میرے بھائی ہیں دوست ہیں میں ان کے ساتھ گالی گلوچ میں جانے کے لیے تیجار ہوں لیکن اگر انہوں نے گالی گلوچ کی پیٹی آئی کے ورکروں کو کہ میں آپ کے ساتھ ہوں آپ میرے بھائی ہیں آپ کے جذبات سے میں اعزاد ہوں میں معافی چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو ایک دن بھی میرے پیٹی آئی کے ورکروں نے یہ فیل نہیں کہا کہ وہ ایک نظام میں آگئے یقین مانیں جب ہم اپوزیشن میں تھے ہم بہت زیادہ طاقت بات اور آپ ہی بات کر کہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا رات کو مجھے سنگ رات کو مجھے ٹیلی فون بال آئی کہ چو سات پروید اللہ ہی ہار رہا ہے اور اسمبلی کا جلات نکری کا دیں اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ بھی پاور ہے کہ اگر وہ ایک سو چیسی ووٹ پہلے پہ نہ لے سکیں تو اس کے بعد آپ اسمبلی کو ڈیزار کریں میں نے کہا جو پرائیم مستر صاحب کہیں گے میں ان کے حکم کی تعمیر کرو گا ایس 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 پاکستار میں بڑے افرائی سبراہ ہوں میں غیر ایس کام نہیں کرو گا صبح دس ایک ایک بات میں ایس پیس اف ایس اپنے تمام کراس پارٹی پولیٹیشنز کو کہتا کہ دنیا کا کوئی ملک بھی پوری دنیا سے ٹکر نہیں دے سکتا امریکہ بھی ٹکر نہیں دے سکتا ہمیں اپنے حدود میں رہنا چاہیے ازاز سارجہ پالیسی حرم ملت حق ہے ہمیں خدا کے لئے پاکستان میں جو ملتی کریں ہمارا سب سے بڑا ٹریلن پارٹنر یورپین یونین یورپین یونین کے ساتھ ہماری بارہ بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے پوری دنیا جو اپنے تلقات بناتی ہے وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ معاشی مفادات کیا ہیں ہمارا سب سے بڑا معاشی پارٹنر یورپین یونین ہے ہمیں ان کے ساتھ تلقات اپنے اچھے رکھنے ہیں مجھے معلوم ہے کہ کتنی مشکلات کے بار